یہ جشنِ آلِ محمد ہے یہ عیدِ آلِ اطحار ہے عیدیں اور بھی ہیں بکرے والی بھی عید ہے سیمیوں والی بھی عید ہے لیکن وہ حلالی حرامی سب مناتے ہیں جو وہ والی عیدیں ہیں وہ حلالی حرامی سب مناتے ہیں آج وہ عید ہے جو خالصتن حلالیوں کی عید ہے یہ وہ عید ہے جو خالصتن حلالیوں کی عید ہے کیونکہ ذکر ہے فخر یوسف ہم شکلِ پیغمبر اس لئے ابتدا میں ایک فکرہ کہہ کے پھر گفتگو شروع کروں گا تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے ایک حدیثِ پیغمبر پڑھنا تھا پیغمبرِ آزم نے فرمایا پرشدی کہ دعا کرو کہ پہلے تو تمہیں سوال نہ کرنا پڑے بیڈی توجہ سے سنویں پہلے تو یہ دعا کرو کہ تمہیں کبھی زندگی میں کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے پھر مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر کبھی سوال کرنا پڑے تو اچھی شکل والے سے مانگنا وہ تمہیں خالی نہیں لوٹائیں سلامت و آباد شاہد جن کی توجہ جشن کی طرف ہے ان سے فکریں آزگئے ہیں اب جس کا جشن ہے اس سے حسین حسین کے گھر میں بھی کوئی نہیں ناممکن دعاوں کی قبولیت کی رات ہے لیکن وسیلہ ہو شہدادِ علیہ الاکبر کا میں دارین قربان کروں حسین تیری عظمت پر کائنات میں ایک ہی لفظ مشہور تھا اور وہ تھا اللہ ہو اکبر کائنات میں ایک ہی لفظ مشہور تھا اور وہ تھا اللہ ہو اکبر آدم سے لے کے مصطفیٰ تک ہر ایک کا نعرہ تھا اللہ ہو اکبر شبیر نے بیٹے کا نام رکھا علی اکبر پتا چلا کبری آئی یعوش علی کے لیے ہے یعوش علی کے لیے کہ اس بندے کو حوالہ چاہیے میں ذمہ دار ہوں مہینہ دین چشتی اج میری برادران اہل سنت کا پیر ہمارا پیر بھائی ادھر ادھر دیکھنے والوں سے بڑھا تانگو جناب عبادت اور پھر ادھر ادھر دیکھنا یہ اچھی بات نہیں ہم نماز میں بھی سلام پھیرتے ہیں مو نہیں پھیرتے سلامت آپ کوئی نیڑی گرمی جتنی تو حلیلہ پھر دیکھنے آل محمد سلامت رکھیں یہ گرمی قیامت کی گرمی سے معفوظ رکھے گی علی کی محبت میں بیٹھ کے دیکھو کہاں کی گرمی حضرت زہرہ کی حق کی قسم موسم ہار گئے ذکر حسین جیت گیا شبیر کا ذکر موسموں کا پابند نہیں شبیر کا ذکر موسموں کا محتاج نہیں اور یہ سوچ کے سننا کہ فقیر کے گھر بھی بیٹھا پیدا ہو وہ بھی خیرات بانتا ہے آج فقیر کے گھر نہیں شبیر کے گھر بیٹھے کا دیکھو حضرت شبیر کے گھر اور شہزادہ بھی علیہ اینل اکبر پہلا لفظ کہنے لگے ہوں جہاں جہاں تک میری آباد جا رہی سادات ازام سے دعا لے گئے جتنے سادات ازام سے دعا لے گئے تصویر ایک ہے آشک دو ہے لابس میں نے پڑھنا ہے توجہ آپ نے فرمانی تصویر ایک ہے آشک دو ہے آرشبِ اللہ فارشبِ حسین تصویر محمد کی دو ہستیاں محمدِ مصطفیٰ کی آشک ہیں دنیا کو ابھی تک یوسف سے ہی فرصت نہیں مالی نے کیونکہ ہی رانجہ پڑھنی ہوتی ہے اس لیے وہ یوسف زلائقہ کا ذکر ضرور جھیڑ تھا یوسف سے زیادہ حسین کوئی نہیں تھا یوسف سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تھا یوسف سے زیادہ حسین کوئی نہیں تھا تیری مات ماری گئی ہے تجھے اس کا حوش نظر آ گیا جو صرف حسین تھا اس کا چہرہ بھول گیا جسے دیکھنا عبادت ہے توجہ ہے یہ نہیں آپ جتنی مرضی شرارتیں کریں بچوں کی شرارتوں سے کوئی فارق نہیں پڑھتا بچہ جتنی مرضی ممبر کے پاس شرارتیں کرتا رہے نہیں ڈرنا چاہیے ڈروش وقت جب کوئی بڑھا ممبر کے پاس شرارتیں کرتا ہے جسن ہے یوسف کا جس کے پاس مارفت ہے جس کے پاس مارفت نہیں وہ بھتیاں دیکھنے آیا ہے جسن منانے نہیں آیا یہ علی والوں کے لیے لائتے ہیں علی کے دشمنوں کے لیے مرچے ہیں کائنات اسی اکل مندی پہ انصاف کرے تو ڈوب کے مر جائے تو انہیں بے شمار بنائے لیکن ایک بھی ایسا نہیں جس کی تو ولادت منا سکے کیونکہ ولادت اس کی منائی جاتی ہے جس کی ولدیت کا پتہ ہو نہ کبھی ہم بے موقع ہسے نہ کبھی بے موقع روئے جسن مناتے ہیں اپنے شہدادوں کو ان گریبوں کو کیا جسن جو چالیس چالیس سال تک کنکر کو شنکر سمجھتے رہے ہیں جسن سنا نہیں جاتا جسن منایا جاتا ہے آخری بندے تک میری اپیل ہے آخری بندے کے پڑھنے تک جسن ایسے سنا کرو کہ اتنا ہش کے سنو کہ تمہیں دل سے خوش ہوتا دیکھ کر اگر چودہ میں سے کسی نے خالی مسکرا کے بھی دیکھ لیا تمہاری نسلیں سفر دائیں اور یہ خالی سال کی راہیں نہیں خالی سال کی راہیں نہیں کوئی سمجھے کہ سال کی راہیں آ کر گزر گئی جسے پڑھ لکھے دوست ہیں میں ان سے گواہی لیتا ہوں چودہ آگاست آئے تو گزرتی نہیں صدر مملکت اعلان کرتا ہے تین تین مہینے کہدے معاف تنخواہوں میں اضافہ جب دنیا کے بھکاری ہو کر اتنی سخاوتیں کریں جب بھکاری ہو کر اتنی سخاوتیں کریں شبیر تو پھر سخی نہیں مالا کی قسم حسین سخی نہیں زاکر پردہ کڑے ہی ہو سا کہ میں بھولیا نہیں زیانی چھو نکل گیا میں نہ بھولا نہ میرے زیانی چھو نکلے جی حسین سخی نہیں حسین کریم اس سخی اور جوتی اور بعد سوال والکریم اور جوتی اور قبل سوال جو سوال کرنے کے بعد دے وہ سخی ہوتا ہے جو مانگنے سے پہلے جھولی بھر دے وہ کریں لگی یعنی موجہ تھے تو لا ہی رکھی زونے توجہ ہے یا نہیں آپ میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیو سمجھے حسین کون کائنات کا مشترکہ محسن حسین مخلوق کا بھی محسن خالق کا بھی محسن ایک لفظ کہتا ہوں جو اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں پر نظر سانی کے خصوصی اختیار رکھتا ہوں شریعت میں اسے حسین کہتے ہیں امام حسین آپ کو سلامت رکھیں اس لفظ کی تشریح کروں صبح ہو دائیں اشارے کر کے گزرتوں بچوں کو پتہ دائیں راعب نے نبی سے پوچھا میری تقدیر میں اولاد ہیں کائنات کے سب سے سچے نبی نے فرمایا تیری تقدیر میں اولاد نہیں جب مصطفیٰ نے فرمایا کہ تقدیر میں نہیں تو پھر نہیں جس نبی نے فرما اللہ ایک ہے اس نبی نے فرما راعب تیری تقدیر میں اولاد نہیں تقدیر میں نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدم تھا راہب کی اولاد نہیں تھی آدم کے سلب میں سارے موجود تھے جتنے بیٹھے ہوئے راہب کے بچے اللہ نے لکھے ہی نہیں اصل سے تھے ہی نہیں شجروں میں تھے ہی نہیں مشیط میں تھے ہی نہیں عمر میں تھے ہی نہیں مقدر میں نہیں تقدیر میں تھے ہی نہیں کوئی اتنی خطرناک چیز نہیں غار نہ بناؤ میدان بناؤ کوئی ایسی چیز ہے آب آدھے تقدیر میں ہے ہی نہیں تقدیر میں ہے ہی نہیں میں نے کائنات کے سب سے بڑے نبی کے قدمہ پہ عالم تصور میں ہاتھ رکھے پوچھا یا رسول اللہ آپ فرما رہے تقدیر میں نہیں ہے جبکہ آپ کو بتا ہے کہ ابھی ابھی حسین ساتھ دے دے گا فرما امت کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ بیٹے تقدیر سے نہیں ملتے شبیر سے ملتا اگر آپس کہہ دوں جو قانون سے واقف ہے اس کے لئے جیسے مقدمے کی سمات کیا رش ہے اچھا کوئی گا نہیں جیسے مقدمے کی سمات تُو دہ چار پانچ روز کھائی ویں دو جیسے مقدمے کی سمات لاپس سننا نیازوں سے جیسے مقدمے کی سمات مجلوم کربلا کے بیٹے کا جشن ہے پہلا مزرہ پڑھ دیئے میں نے مجلوم کربلا کی بولو بیٹے کا جشن ہے اتنا ہسو کہ آنکھ سے آنسوں نکل پڑے آل محمد آپ کو سلامت دیں سیدے کونین آپ کو آبا 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 پاک بی بی تمہیں سلامت رکھیں جیسے مقدمے کی سمات بڑی عدالت کر چکی ہو اسے چھوٹی عدالت سن نہیں سکتی جو بندے چوپوشبوں کسی وقیل سے پوچھ رہے ہیں جو بجے ابھی بھی ایس ایم ایس کر رہے ہو تمہیں چھوٹی نہیں ملی ایس ایم ایس کر کے کسی سے پوچھ لے بڑی عدالت سمات کر چکی ہو کوئی جال لے ہو بڑی سارا چلا کیے جی کاندھ ڈپ کیے جی توجہ جب اس ابراہیم علیہ السلام دی بھار نہیں پھوکے مار رہے ہیں بھئی مزید بھڑھ کے جی 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 تو ہوں اے تاکلہ حصہ سڑھو ہے جی توجہ ہے ہی ہے نہیں ہم سامینہ کے رامیہ قادر فطروس کا مقدمہ خدا کی عدالت کا سنا ہوا تھا کائنات کے بندے کے ٹھیکاروں سے پوچھ بڑی عدالت مقدمہ سن لے چھوٹی سن نہیں سکتی شبیر نے فطروس کا مقدمہ کیسے سنا چھوپ رہو یا بول پڑو فکرہ اتنا بڑا ہے پورا مجمع چھوپ کر جائے ایک بندہ بھی نہ بولے پھر بھی اس فکرے کا سرور اس فکرے کا نشہ میرے زبان سے ختم نہیں ہو سکتا پتا چلا سب سے بڑی عدالت اللہ کی ہے لیکن رحم کی اپیل حسین سندر جا رحم کی اپیل سندر اس بادشاہ کا نام حسین ہے کائنات رک گئی حسن یوسف پر کہلے گے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاد آری اگر کسی نے یوسف کا حسن دیکھنا ہو اگر کسی نے یوسف کا حسن دیکھنا ہو تو محمد مصطفیٰ میں دیکھیں یہ لفظ آپ نے سمجھ لیا میں راضی ہوں کہ اگر کسی نے یوسف کا حسن دیکھنا ہو مصطفیٰ کو دیکھیں نہ غیرت ہے نہ شرم نوکروں کی چیزیں مالکوں میں ڈھونڈتے ہو یوسف ریایہ ہے کتنی دہشت ہے ماشاءاللہ یوسف ریایہ ہے مصطفیٰ سردار ہے تمہیں کس بے وقوف نے کہا کہ مصطفیٰ کے پاس یوسف کا حسن ہے اس کے حسن کی خیرات کا نام حسن یوسف ہے جتنے عاشقان مصطفیٰ بیٹھیں جتنے شیعہ سنی مسلمان بیٹھیں میں ممبر رسول سے ذکر شہداد علی اکبر مصطفیٰ کی شان کا فکرہ کہنا جب تاکہ پتا چلے گی علی والوں کو پتا ہے شان مصطفیٰ کیا ہے جمعیرات کی روٹیا مانگنے والے کو کیا پتا ہے آمنہ کا لال کون تو نے یوسف کا حسن مصطفیٰ میں تلاش کیا میں تجھے بتاؤں گے یوسف میں اور مصطفیٰ کے حسن میں کتنا فرق ہے جس پر جلے کا عاشق ہو جائے وہ یوسف ہوتا ہے اور جس پر اللہ عاشق ہو جائے وہ محمد مصطفیٰ ایش ایک تصویر کے دو عاشق ایک تصویر کے دو عاشق عرش بے اللہ فرش بے حسین ایش ایک تصویر کے دو عاشق انہیں میرے دیتا بجھو کا بچہ اگلے بندے ٹھیک ہم نے چاہتے ہیں اسلام نہ لیئے ازیادتی ہوئی اور میرا بھائی یہ باہر انکھلوتا ہے محمد اسلام او دیگال کی تیمہ تو کوٹ اسلام سمجھ لیئے دی توجہ ہے یا نہیں آپ ایک تصویر کے دو عاشق عرش بے اللہ جو جشن بھی کلخانی بنا لے اس سے زیادہ بے وقوف کور ہو کلخانی اور ہوتی ہے جشن اور ہوتا ہے یہ علی والوں کو بتا ہے ناتِ نبی کہاں پڑھنی ہے ناتِ علی کہاں پڑھنی ہے توجہ ہے یہ نہیں آل محمد آپ کو سلامت رکھیں ایک تصویر کے دو عاشق عرش بے اللہ فرش بے حسین محمد ادھر ہوں تو اکبر اس کے پاس ہوتے ہیں جس کو سمجھ آتی جائے وہ بولتے ہیں اور محمد ادھر چلے جائے تو اکبر کوئی دھر آنا پڑھتا ہے اس تصویر کے بغیر نہ بور رہتا ہے نہ جے رہتا ہے اندھیرے میں روشنی کرنا آسان ہے لائٹ گئی ہوئی ہو چائنہ والا موبیل بھی بندہ جلائے روشنی ہو جائے روشنی میں روشنی کرنا مشکل جہاں پہلے سے روشنی ہو کیوں پریشان آج پریشانی ہے بھول کے بیٹھو میں امام حسین کی آخری سدے کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ نہ کرے گھر میں میجت بھی پڑی ہو تب بھی سیدوں کا جسن مناؤ کیونکہ جہاں ان خوشیوں میں خوشن ہو پھر سارا سال خوشن نہیں ہو شکتا خیرات لے جھولیاں پھلا آنے کا مقصد حاصل کر ایک تصویر کے آشک دو بچ شورتوں کے گھر میں خوبشورت بننا آسان ہے ایک کریمہ آلے ہیں تو معافی مانگ کے پردہ پیئے تھے کریمہ گھوڑے کھوتے ہی کو جائے کار دیتے تھے پتہ چلا نہیں کہ آپ جسن سننے پتہ چلا کہ آپ خوش ہو جائے تنکہ کریم نہیں لے دیتی میرا جات ہماموسین تیری زندگی کرے گھر میں سارے کالے کلوٹے ہوں اس میں ایک ساملہ آ جائے گھوڑے اس کا نام یوسف رکھ دیتے مہا عصد بچ ہو بامیاب گھوڑ ہے یہ نہیں گھوڑے اس کا نام کیا رکھ دیتے یوسف یوسف یوہنہ نٹھ ہوئے دوسرا کوئی تو مائے دیتے زگر نہ رکھے ہو سی سدین دیں شرم نام دیو مائے گلے دیں داڑھی رٹھی ہے میں کہے دیں اور اوہ رہا ہے ٹھیک ہے پھول نہ چڑیوں یہ آل محمد آپ کو سلامت رکھیں ہمیشہ وہ خوش رہے جو سیدوں کے جیسن میں خوش ہوتے خوبشورتوں کے گھر میں خوبشورت بننا مشکل مزید مشکل دیتے ہوں جو بچے چپیں ہر بندے تک بات پہنچ جائیں بزدلوں کے گھر میں بہادر بننا آسان ہے شارے بزدل رہتے ہوں اس میں خالی کوئی تڑی لگا دے بندے اکسن بڑا بہادر ہے جیسے گھر سے کبھی خیرات نہ نکلتی ہو اس سے کبھی داس روپے نکلیں بندے فقیر نوہ دن حاجدہ سوابے نکل جا بزدلوں کے گھر میں بہادر بننا آسان ہے بہادروں کے گھر میں بہادر بننا مشکل علی اکبر اندھیر گھر کا چراغ نہیں جیسے گھر میں اللہ کا چہرہ رہتا ہو امام عشان انہاتھوں کو کسی کبینے کے بہت آج لگے جیسے گھر میں حسن ہو اور جانتے ہو حسن کون حسن لکھا ہو ہو سن بڑھ سکتے حسین لکھا ہوا ہو حسین بڑھ سکتے بہتر لکھا ہوا ہو بہتر بڑھ سکتے سرے دار لکھا ہوا ہو شردار بڑھ سکتے شہید موشن نکوی کے دو مصرے پڑھ دوں فرماتے ہیں حسین کو اگر حسین لکھوں تو حسن پر ہے یہ مہربانی وہی زبان بولے گی جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے حسین کو اگر حسین لکھوں تو حسن پر ہے یہ مہربانی حسین کو اگر جوان لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی دیکھیں راضی تو بیٹھیں آل محمد آپ کو سلامت رکھیں اس گھر میں جا حسین ہی حسین غازی جیسا کمر بنی حاسم جس گھر میں آنے والے سارے محمد ہوں یہ دو فکریں کہتا ہوں کوشش کرنا پر داست ہو رہے مولی کہتا ہے معصوم شرط چاہتا ہے بات صدی معصوم یہی کہتا ہے نا مولی آپ نے بھی یہی یاد کیا ہو اس سے ہٹ کے کچھ کہا جائے تو آپ کو برا بھی لگے گا کہ اے کہے جی میں وہ دلیل دینے لگا ہوں جسے پورے مجمع میں سے کوئی ردی نہیں کر سکتا ہے اے میں کئی خوش نصیب مجھے ایسے بھی نظر آ رہے ہیں جو سائیوں کی مجاوری بھی کرتے رہے ہیں جو ایران آتے جاتے رہے ہیں ان سے بھی پوچھتا ہوں اللہ گواہی دینے والے کو دوبارہ جلدی بلائے گا یہ قوم والی بی بی کو کیا کہتے ہیں معصوم ہے قوم اب مولی سے پوچھ چودہ کہاں ہوئے توجہ ہے یا نہیں ہے خاندھ اب آج تو کوئی مولوی ایسا نہیں آیا جیسے ٹوک دیو کہ معصومہ نہ کہو دوسرا مولوی کا غلط فکرہ کہ بطولے دو ہیں اس رات کی عزت کی قسم حوشن علی اکبر کی قسم اس کھر میں جو جو امام کی ماں ہے وہ بطول ہے اولونا محمد آخرونا محمد آسدونا محمد کلونا ہمارا پہلا محمد ہمارا درمیان والا محمد ہمارا آخری محمد آگے رسول علی کا فرمان ہے کلونا اور مولی ترجمہ کیا کرتا ہے ہم چودہ کے چودہ محمد یہ چودہ کے سلافس کا درجمہ ہے حدیث میں تو ہے کلونا سارے کے سارے سارے کے سارے کیا مطلب محمد محمد ہے علی محمد ہے حسن محمد ہے حسین محمد ہے سجاد محمد ہے باکر محمد ہے جعفر محمد ہے قازم محمد ہے رضا محمد ہے تکی محمد ہے نکی محمد ہے عسکری محمد ہے باربا محمد ہے قاسم محمد ہے اکبر محمد ہے اون محمد ہے غازی محمد ہے مشلم محمد ہے میرے حادری کلو نو نو اپنے بیٹے کی گواہی نہیں دے سکتا اپنے بیٹے کے کردار کی زمانہ تو نہیں دے سکتا اور یہ ہے علم غیب میرے مصطفیٰ کو جو اپنی گیارہ نسلوں کی زمانہ دے کر گیا گیارہ نسلوں کی ددیال علی اکبر کے نمیسل نہ مثال کائنات میں اللہ نے دوسرا بنایا جو کوئی نہیں پھر مقابلہ کسی ہو شورجوں کا گھر چاندوں کا گھر کوئی شمس ہے کوئی کمر کسی کو اللہ وال شمس کہتا ہے کسی کو اللہ وال کمر کہتا ہے ننیال کون ہے طائف کا وہ معزز خاندان کبیلہ بنو سقیف جو حسن میں بھی مشہور شخابت میں بھی مشہور وہ لفظ پڑھنے لگوں جو بزرگوں کو بلکل پتا ہوگا بچوں کو معلوم نہیں جب پیغمبر طائف میں گئے تبلیغ کرنے کے لئے سارا طائف مصطفی کو نہ پہچان کر پتھر مارتا رہا علی اکبر کا نانا محمد کے سامنے کھڑا ہو کے بچاتا رہا سلامت و آباد و شادو ہو نہ ہار بردہ کے چکنے چکنے پا یہ پتہ چلتا ہے بڑوں سے کہ بچے کیسے ہوں گے جنہوں نے پتھروں سے بچایا وہ علی اکبر کے نانکے بنے آپ پتہ نہیں جنہوں نے کلیجہ چبایا وہ کس کے رشتہ دار ان کا تعلق کس سے کیا کہنے میرے سہدادے کی عزت و رضمت کی جسم کا سایہ نہ تھا صرف رسول کا سایہ نہیں تھا علی اکبر کا بھی سایہ نہ تھا بلکہ انساروں کا سایہ نہیں تھا چھتے امام سے کسی نے پوچھا مولا آپ کا سایہ کیوں نہیں ہوتا سبان اللہ امام نے فرمایا ہم خود اللہ کا سایہ ہیں اور سایہ کا سایہ نہیں ہوں جیو سلامت لو علی اکبر کی نالین کے صدقہ یہ سلامت ہے ہم خود اللہ کا سایہ ہیں نتدود ہیں ہم خود اللہ کا سایہ ہیں اور سایہ کا سایہ نہیں ہوتا سایہ کا سایہ نہیں ہوتا ان کے جیسن کے سایہ نہیں میرانیس کے دو شیر پر دوں فرماتے جب گھر سے نکلتا تھا وہ شبیر کا دلدار جو نیت سے سنے گے اسے نظر آئے گا جو سر جھگا کے نہیں بیٹھا جو فاکر سے جسر منانے آیا ہے جب گھر سے نکلتا تھا وہ شبیر کا دلدار ہو جاتی تھی ہر ایک گلی مصر کا بازو جب گھر سے نکلتا تھا وہ شبیر کا دلدار خوش ہو کہ بچہ پریشان ہو کے نہیں جب گھر سے نکلتا تھا وہ شبیر کا دلدار ہو جاتی تھی ہر ایک گلی مصر کا بازار اور آگئی جلیخہ جارہ شابان کو مبارک دینے والوں کو نبیوں کی شف میں ولیوں کی شف میں بطولوں کی کتار میں جلیخہ قریب آئی عوشن علی اکبر کو دیکھو مشکر آگے بینچے مڑی ملائکہ نے راستہ روکا فرمایا تو نے یوسف بھی دیکھو علی اکبر بھی دیکھا کوئی فرق نظر آیا جلیخہ مشکر آگے کہہ دیا یوسف کا حسن میری نظر کا مقین ہے اس کے سباب سے تو یہ بچپن حسن ہے میری نظر کا مقین ہے اس کے سباب سے تو یہ بچپن حسین ہے جس کا بچپن یوسف کی جوانی سے افضل ہو جناب یوسف کا ذکر کرنا پڑتا ہے ورنہ کہا غلام کہا آنکھوں شہید موشن لگوی کے جار مصرے پڑھ دوں یوسف کتنا حسین ہے علی کتنا حسین ہے فرماتے ہیں حسین یوسف تھا حقیقت میں قیامت لیکن لیکن دے توسہ انصاف کرنے حسین یوسف تھا ایک مل کے بلند چھلکتی سلوات پڑھیں محمد و عالم تیرا انتظار ہے عزت باب مبارک باب مبارک باب کئی بندے آج کلندر دن آرہی ہیں بیٹھے لینے نہیں میں مریض حکیم نو حقیقت دے رہے ہوں باب ملے باب ملے شکی شردار کلندر مال توتہ سیون توی ایک سٹاپ اگر نکل گیاں بچے اٹھیں کھڑو اٹھیں کھڑو دھرنے آلی تارد رکھی کھڑے اب آ بیٹھ جائیں کتھے جو شاید مار سر تیار جائے گی توب باستہ میں نے نکڑے نارے پر نکڑے ہاں اے فضل الرحمان الرحمان لہاں پہلے جیو ملکر جندگی ہو بھی علی علی ایمہ مارا کرنے صدقہ بٹھے گا ملوم انہیں تکرے نہیں تو ساں جندہ باب علی اکبر کی نالین کے صدقہ وہ سلامت رہے شریعت بالک ہونے کے بعد واجب ہوتی ہے علی ایمان کی گوز سے واجب ہو جاتا ہے پیر کا نام آئستہ وہ لیتا ہے جن کے پیر نے انہیں کسی میدان میں شرمندہ خیئے ہو ہسو گئے ڈاتیاں دے تاجر دے مرید ہیں جدلے شیعہ سننی خوشکشمت ملانگ موالی تصریف فرماؤ شہداد علی اکبر کے جسر میں جہاں جہاں دے میری آواز جا رہی ہے کون ہے یوسف کون ہے علی شہید موشن لگوی فرماتے ہیں حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت لیکن بکھا دے ہو جی مجھے تو بات یاد رہ گئی ہے ایک مولی صاحب یہ میں نعرے لگن لگ گئے مولی صاحب دو زخ دیا روایت تاں بیٹھے پڑ دیا جہنم دیا اینجوسی 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 نعرے لگے تو بھول گئے انہوں نے کہاں کہاں تھا مجھ میں آگیا جہنم پتہ لگے نا بھئی جشن ہے آل محمد صلی اللہ حسنہ عبادت ہے حسنہ ان کی خوشیوں میں حسنہ عبادت ہے یہ شغل نہیں عبادت ہے یہ واحیاتی والا حسنہ نہیں یہ سیدوں کی خوشی میں حسن ہے شبیر کی خوشی میں حسن ہے کوئی بندہ آپ سے کہے میرا بیٹا پیدا ہوا ہے بندہ آگے سے یوں ہو جائے یہ جسن حسین کہے دل دھمالے ڈالے دو پھر بھی شکون نہیں آتا دل دھمالے ڈالے دو سکون پھر بھی نہیں آتا حسنہ یوسف تھا حقیقت میں قیامت لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے مالہ تاری زندگی کرے آخری بندے تک سلامت رو جو خوش ہو حسنہ یوسف تھا حقیقت میں قیامت لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے حسنہ یوسف تھا حیدر کی طرح سے شبہ ہجرت موشن مزا تو تب ہے کہ سوتے میں خریدار ملے اکبر کے ہاتھ دو شیر پر دو مزید سواب شہید موشن نقوی کی روح بہتا ہے اکبر کے ہاتھ ملے جداللہ دقیق ہیں چودہ کریہ لے سولہ سالہ سالہ سولہ سالہ بات چودہ سی ایک استاذ گجیت شگیر اوہ پنجو پنجی اوہ شاکیا اٹھائی اوہ جو رکھ کے کان نہ لی ماری اوہ اتھائی ہاتھ رکھی بیٹھا ہوئے غریب اوہ ناللہ دے پنجی آخ پنجی اوہ دے اگلہ اٹھائی نہیں منہندہ تو ترائے ہور گھٹا اوہ اصلی تاریخ دے سو سولہ سالہ شبان دی درمیانی رات کریہ لے بشارتہ دندگی حاضر خدمت ہوں حال محمد آپ کو سلامت رکھیں خوشیوں میں خوشیاں مناتے ہوئے لو محبت کی دو آلادیں ایک خوشی ایک غم یہ دونوں آلادیں ہیں خوشی اور غم محبت کی محبت ہو تو خوشی میں خوشی ہوتی ہے ایک شیر پڑھنے لگا ہوں اس کا لطف خود مجھے آ رہا ہے میرے رونگتے کھڑے ہو گئے شہیر موشنکوی کا شیر پڑھنے لگا ہوں فرماتے ہیں حسنے میں تون علی اکبر حسنے میں لب جو کھلتے تھے اس خوش خسال کے غازی عباس تاری زندگی کرے امام حسید تمہیں سلامت رکھیں حسنے میں حسنے میں لب جو کھلتے تھے جیسے کلیک جڑکتی ہے حسنے میں لب جو کھلتے تھے اس خوش خسال کے ہیروں کی چوٹ پڑتی تھی ٹکڑوں پہ لال کے حسنے میں دا تھیرے ہیں ہوت یاکوت ہے حسنے میں لب جو کھلتے تھے اس خوش خسال کے ہیروں کی چوٹ پڑتی تھی ٹکڑوں پہ لال کے اکبر کے ہاتھ مثل ید اللہ دقیق ہیں ریزے سبی صدف ہیں ناکھوں گاڑ دیتے ہو جو گرتے ہیں وہ ریزے ہیں جو بھیگتے ہیں شاید کہتے ہیں اکبر کے ہاتھ مثل ید اللہ دقیق ہیں ریزے سبی صدف ہیں تو ناکھوں نے اقیق ہیں اکبر کے قد کو دیکھ کبھی ایسے حساب میں میراج کر رہی ہے رسالت سباب میں اور وصف نبی سنیں گے جین کی سرست میں یوسف درود پڑھنے لگے ہیں بہست میں